کبھی بھی کسی پہ الزام لگانے کے پہلے دس بار سوچو اگر یہ آپ اللہ کے دربان میں سوال کریں گے آپ تو پھن جائیں گے میرے بہن آپ کو معافی مانگنا چاہیے کہ آپ کا سوال غلط ہے سر میرے یہ یہ سوال ہے کہ وہاں پہ یہی ریلیجی بہن 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 جی آپ کو پہلا قبول کرنے پڑے گا میرا سوال اگر آپ قبول نہیں کریں گے تو میرا جواب ختم سر میرے سوال کی نویت غلط ہے نویت غلط نہیں سوال غلط ہے آپ غلط ہے آپ یہ الزام لگا اور آپ معافی بھی نہیں مانگ رہے یہ ہوتا ہے گلتی بولنے کے بعد بھی معافی مانگنے کوتا ہے انہیں السلام علیکم ناظرین ڈاکٹر زاکر نائی کو آج تک اتنا گصہ کبھی نہیں آیا ہوگا جتنا گصہ ان کو ایک لڑکی جو کہ خود کو مسلمان کہتی ہے اس کا سوال سن کے آیا کہ اس نے مسلمانوں پر کیا کیا الزامات لگائے کیا کیا بہتان لگائے جس پر ڈاکٹر زاکر نائی کو اتنا شدید گصہ آیا اور پھر انہوں نے اس کا اتنا سخت جواب دیا آئیے گھرہاں ان کی گفت کو سننے پھر اس پر بات کرتے ہیں اسلام علیکم سر میرا نام پلوشہ ہے اور میں ہم لکی مروت اور سر الحمدللہ اور تینکیو سو مچ کہ آپ نے موقع دیا سر میں جس جگہ سے بلونگ کرتی ہوں سر وہاں پہ pardon my urdo please میں پشتو سپیکنگ ہوں سر تمہیں جہاں سے بلونگ کرتی ہوں وہاں پہ سر complete اسلامی ریلیجیس سوسائٹی ہے وہاں خواتین گھر سے باہر بلا ضرورت نہیں جاتی سر وہاں پہ عورتیں جو ہیں وہ گھروں میں رہتی ہیں اور مرد کوئی نماز نہیں قضا کرتے اور ہر شب جمعہ کو جو تبریغ جمعات کے یا جتنے بھی دعویٰ ہوتے ہیں دعویٰ اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے لوگوں کا بیان ہوتا ہے ہر شب جمعہ کو تو سر وہاں پہ جاتے ہیں ریسنٹلی ایک بہت بڑا تبلیغ ہے اجتماع بھی ہو گیا سر وہاں پہ اور ہماری علاقے میں تمام لوگ بہت ریلیجیس اور یعنی ان کا سوشل کنڈکٹ جو ہے وہ بھی ریلیجیس بیس پہ ہے بٹ سر میرا قویسٹن یہاں پہ یہ ہے کہ آپ کے مدنظر کے مدنظر یعنی اقارڈنگ دو یویر ویسٹم کیا ریزن ہو سکتی ہے کہ سر وہاں پہ رگ ایڈکشن ایڈلٹری پیڈو فائل اور جیسے سودھ اور اس طرح کے برائیاں جڑ پا چکی ہیں اور سر وہاں پہ اچھا سر ایک مجھے آپ کے بیان کے بیچ میں ایک سوال میرے مائن میں آئے وہ بھی ساتھ ہی پوچھ لیتی ہوں ایک سوال پوچھے بھنج ایک سوال اور چھوٹ چھوٹ سر تو آپ ریزن کیا بتا سکتے ہیں کہ وہاں پہ سوسائیٹی کیوں کو لیپس ہو رہی ہے اور ہمارے علماء ان کو کوال آؤٹ کیوں نہیں کرتے سپیسیفکلی پیڈو فائلز کو بھن کا سوال ہے کہ ان کے معاشرے میں جانسے وہ آتی ہے وہ خواتین بہت اسلامی خواتین ہے وہ گھر کے بھار ضرورت کے بنا بھان نہیں نکلتی میں بھی گھر کے بھار ضرورت کے بنا نہیں نکلتا ہوں اور مرد کو بھی گھر کے بھار ضرورت کے بنا نہیں نکلنا چاہیے ہاں کے نہیں آپ نکلتے ضرورت کے بنا بھار کوئی نکلتا ہے یہاں بھی نہیں نکلتے ماشاءاللہ آپ کا خوال ہے کہ آپ کے معاشرے میں ماشاءاللہ اسلامی کے اجتماع ہوتا ہے لیکن وہاں پیڈو فائلز اگر میں صحیح سنا ہوں وہ کومن ہیں ایکزیکلی سر اور آپ نے کہا کہ سنا بھی کومن ہے سنا سر ابھی ہوتا جا رہا ہے بڑھتا جا رہا ہے اور پیڈو فائلز جو کہ بچوں کو منپولیٹ کر لیتے ہیں اور وہ پھر ان بچوں کو وہ جب بڑے ہوتے ہیں تو اگر یہ سائیکل چلتا جا رہا ہے سر یہ بہت بڑا گناہ ہے جو وہاں ہوتا ہے پھر جی آپ کے کوئی سوال میں تقرار ہے آپ کہتے ہیں میرا معاشرہ اسلامی کے پھر بولتے پیڈو فائل ہے سر یہ کہہ رہی ہوں کہ وہی پیڈو فائل مسجدوں میں جاتے ہیں بھائی 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 آپ نے سوال پوچھا اب ذرا آپ خاموش رہیں گی آپ نے سوال ختم ہو گیا نا میرا جواب سننا چاہتی کہنے آپ جی سر آپ سننا چاہتی کہنے جی سر تو آپ کا سوال ختم ابھی میرا جواب سنیے آپ نے جو سوال کیا میرے حساب سے کانٹرڈکشن ہے آپ نے کہا میرا معاشرہ بہت اسلامی ہے اور میرے معاشرے میں پیڈو فائل ہے دونوں میں ٹکرا رہے ہیں کوئی بھی اسلامی ماحول میں پیڈو فائل ہو ہی نہیں سکتا ایدھر آپ کا پہلا پارٹ گلاتے ہیں یا دوسرا پارٹ اے ممکن ہی نہیں ہے بہت اسلامی کو چوری کر رہا ہے ممکن ہی نہیں ہے آپ کو ماننا پڑے گا آپ کے سوال میں خطا ہے پہلے بار یا دوسرے بار ہاں کہ نہیں سمپل میرا معاشرہ بہت اسلامی ہے پیڈو فائل ہے پیڈو فائل مطلب بچوں کے ساتھ زنا کرنا ہو ہی نہیں سکتا ہے کون سے اسلامی کتاب میں لکھا ہوا ہے قرآن مجید میں لکھلا ہے کونسا چپٹر ہے کونسا بہت سے پیڈو فائل کرنا چاہے کون سے حدیث میں لکھلا ہے آپ کا یہ کہنا یا پہلے بار گلت ہے دوسرے بار دونوں بار تو صحیح اسی لئے آپ کے سوال میں تقرار ہے آپ کو یہ کہنا چاہیے کہ میرے معاشرہ سمجھتا ہے بہت اسلامی کے تو مانوں گا یہ بولنا اسلامی کے خواتین مان نکلتے ہیں ضرورت کے بنا یعنی آدمی لوگ نکلتے ہیں بار ضرورت کے برا یہ تو پرابلم ہے کیا ضرورت ہے پیڈو فیلیا اسی لئے کبھی بھی کسی پہ الزام لگانے کے پہلے دس بار سوچو اگر یہ آپ اللہ کے دربان میں سوال کریں گے آپ تو فض جائیں گے میرے بہن آپ کو معافی مانگنا چاہیے کہ آپ کا سوال غلط ہے سر میرے یہی سوال ہے کہ وہاں پہ یہی ریلیجی بہن 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 جی آپ کو پہلا قبول کرنے پڑے گا میرا سوال اگر آپ قبول نہیں کریں گے تو میرا جواب ختم سر میرے سوال کی نویت غلط ہے نویت غلط نہیں سوال غلط ہے آپ غلط ہے آپ یہ الزام لگا رہے آپ کے معاشرے پہ پہلا کہتے اسلامی کے پھر کہتے پیڈوفیلیا دونوں غلط ہے دونوں میں سے ایک تو صحیح رہیں گا یا ایک غلط رہیں گا یہ کیا ہوتا ہے آپ میڈیا کو سن سن کے ریپیٹ کرتے دونوں تو صحیح ہو ہی نہیں سکتا ہے اگر دونوں صحیح یہ تو قرآن میں غلط ہے نو اس بھی اللہ کدھر قرآن میں لکھے لکھا بچوں لو کے ساتھ زنا کرو تو بہت سے بار یہ میڈیا میں کام ہے الزام لگاؤ سوال پوچھو کچھ بھی دو قرآن مجید میں لکھا ہے سورہ حجورات میں قرآن نمبر 59 49 آیت نمبر 6 جب بھی کوئی چھوئی انفرمیشن آتا ہے آپ تحقیق کرو اسے دورانی کے پہلے آپ سارے مجمع میں دورا رہے ہیں ہزاروں کا مجمع ہیں 20 ہزار 25 ہزار اور آپ یہ کہہ رہے ہیں میرا اسلامی مجمع افری کوئی پیڈو فیلیا ہے انہیں آپ اسلام پہ تعمت لگا رہے ہیں میری بھین اور آپ معافی بھی نہیں مانگ رہے ہیں یہ ہوتا ہے گلتی بولنے کے بعد بھی معافی مانگنے کو ہوتا ہے انہیں can we have the next question ناظرین وہ ناظرین وہ ناظرین وہ مرزا غالب کا شعر ہے کہ کعبہ کس موں سے جاؤ گے غالب شرم تم کو مگر نہیں آتی اس نام نے حاد مسلمان لڑکی کا کہنا یہ تھا کہ وہ لکی مروض سے تعلق رکھتی ہے اس کا خاندان بہت اسلامی ہے وہاں کے لوگ بہت اسلامی ہیں نمازیں پڑھتے ہیں خاتون گھر جتنی عورتیں ہیں خواتین گھر میں رہتی ہیں اور مرد حضرات جو ہے وہ عبادات کرتے ہیں وہ تبلیغ کرتے ہیں اور بہت اسلامی کلچر ہے لیکن اس کے باوجود وہاں پر بچوں کے ساتھ جو زنا ہے وہ بہت زیادہ ہے وہاں پر شراب نوشی یا ڈرگز بہت زیادہ جو ہے وہ استعمال ہوتے ہیں اس پر ڈاکٹر زاکر نائی کو شدید غصہ آیا پھر ان کا رییکشن جو تھا اس لڑکی کے سوال پر وہ آپ نے دیکھ لیا ناظرین یہ سرہ سر اسلام پہ اور مسلمانوں پہ ایک الزام تراشی ہے جو کہ یہودی میڈیا جو نون مسلم میڈیا ہے جو جس کو اسلامی فوبیا ہوا ہے اور وہ اسلام کے خلاف پروپیکنڈا کرتا ہے یہ اس میڈیا کا اثر ہے جو یہ کہتا ہے کہ اسلام جو ہے وہ ناظرین بللہ غلط ہے اور اسلام میں دہشت گردی ہے اسلام تو یہ ہے اسلام تو وہ ہے اسلام عورتوں کو حقوق نہیں دیتا اسلام بچوں کو حقوق نہیں دیتا اور طرح طرح سے پروپیکنڈا کرنے کی کوشش کی جاتی رہی ہے اور ابھی بھی کی جاتی ہے کاز کر یہودیوں کی طرف سے مسلمانوں پر بہت سے اٹیکس کیے جاتے ہیں مگر بھی دنیا کی طرف سے مسلمانوں پر بہت اٹیکس کیے جاتے ہیں لیکن ناظرین افسوس تاب ہوتا ہے جب اس طرح کی نام نہات مسلمان لڑکی جو خود کو مسلمان تو کہتی ہے لیکن وہ مسلمانوں پر ہی الزام تلاشی کرتی ہے ہاں اگر یہ سوال میں یہ کہتی کہ بظاہر تو یہ لوگ بڑے نیک لگتے ہیں لیکن اصل میں وہاں پر بہت سی برائیاں پائی جاتی ہیں تو اس کے پیچھے وجہ کیا ہے تو ڈاکٹر زاکر نائک اس کا جواب بھی دیتے لیکن اس نے یہ کہا کہ وہ مسلمان بہت اچھے ہیں وہ مسلم سوسائٹی ہے لیکن وہ مسلمان جو ہیں وہ ناؤزبیلہ بچوں کے ساتھ زنا کرتے ہیں ان کا ریپ کرتے ہیں تو ناظرین یہ بات سنکا ڈاکٹر زاکر نائک کو حضم نہیں ہوئی اور نہ ہی ان کو برداشت ہوئی اور ان کا جو ہے وہ گسہ وہ بہت زیادہ بڑھ گیا جس طرح کہتے ہیں نا آپ پیسے باہر آنا تو ان کا آنا بنتا بھی تھا کہ ایک وہ مسلمان شخص ایک وہ اسلام کا دائی سکولر کہ جو اسلام کی اچھی امیج کے لیے اتنی کوششیں کر رہا ہے اور ایک نام رہاد اسلامی لڑکی جو ہے وہ آ کر اس کے سامنے یہ کہتی ہے کہ مسلمان تو یہ کرتے ہیں تو ناظرین یہ سرا سرا ایک زیادتی تھی کیونکہ اللہ اور اس کے رسول نے ان تمام الزامات کو جو اس نے لگائے ان تمام برائیوں کو اللہ اور اس کے رسول نے بلکل حرام قرار دیا ہے اور اس کا بہت سخت گناہ ہے اور جب اسلام یہ بات کرتا ہے تو اب کوئی مسلمان کا لبادہ اور کر اگر ایسی حرکت کرتا ہے تو اس میں اسلام کا کیا قصور اسلام کا کیا دوش اور یہ اسلاموں پر تو اٹیک کرنے آ جاتے ہیں یہ تب نہیں دیکھتے کہ جب مغربی ملکوں میں جب جو ترقی آفتہ سوک اور ترقی آفتہ ملک ہیں جو جمہوریت پسند ملک ہیں وہاں پر ریپ کی تعداد سب سے زیادہ ہے وہاں پر ڈرگز اڈکشن جو ہے وہ بہت زیادہ ہے وہاں پر چائلڈ کے ساتھ ریپ جو ہوتا ہے زنا ہوتا ہے وہ بھی بہت زیادہ ہے اور اگر یہاں پر کوئی اسلام کا لبادہ اور کر کوئی شیطان انسان اگر اس علاقے میں کوئی ایسی حرکت کرتا ہے تو وہاں کے مسلمان تمام کے تمام مسلمان ان پر الزام آئد کر دیا جاتا ہے اور یہ بیانیاں بنانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ ناؤزبیلہ وہ مسلمان سانے گھر سے باہر جاتے ہیں اور وہاں پر جا کے یہ حرکتیں کرتے ہیں ناؤزبیلہ یہ انتہائی شرمناک گٹیا اور بے شرمی کی انتہا ہے جو اس لڑکی نے عبور کی ہے اس پر اس کو معافی بھی مانگنی چاہیے اور اس کو اللہ سے توبہ بھی کرنی چاہیے اور ہمیں بھی اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ ایسے جو گندے اور گٹیا دماغ ہیں ان کا علاج کیا جائے اور اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ایسے جو گلیز ذہن ہیں ان کو ہدایت نصیب فرمائے ورنہ باقی اللہ جانے اور یہ لڑکی جانے کوئی بھی مسلمان اس طرح کا چاہے اس نے سوال کیا اس کے لیے کبھی بھی کوئی اکسار نہیں سکتا کہ کوئی انتشار برپا ہو یا کوئی اس طرح کسی پر تشدد کیا جائے لیکن یہ لڑکی نے جتنی بڑی زیادتی کی ہے اس کو معافی مانگنی چاہیے اللہ سے توبہ کرنی چاہیے ادروائز اللہ پاک جانے اور یہ جانے ایسے لوگوں کا عبرتناک انجام ضرور ہوتا ہے آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہیں اپنی رائے کا اظہار کریں اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں تب تک کے لیے اللہ حافظ